جنگ کے سینئر صحافی پرویز بشیر کی ریپورٹ کے مطابق نواز شریف نے ان قیالات کا اظہار رائیون میں ایک ازلاس کے دوران کیا ازلاس میں سینیٹر پرویز رشید، ارفان صدیقی، دانیال عزیز اور اپسار عالم بھی موجود تھے نواز شریف نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے وزارت عثمہ کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے ان کے اور شہباز شریف کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہوگا مستقبل میں پالیسی ایک ہی ہوگی کہ کیا اس مشکل وقت میں اختلافی بیانات ضروری اور مناسب ہیں مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے نہ کہ اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے جو ایسا کر رہے ہیں مسلم لیگ نون میں کوئی ان کے ساتھ نہیں نا اہلی کے فیصلے پتنقید کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا یہ کیسا انصاف کا عمل ہے کہ منصفوں کے فیصلے بولنے کے بجائے وہ خود بول رہے ہیں وہ عمران خان اور اپنے مخدمات کے فیصلوں کے تدادات سے قوم کو آگاہ کریں گے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت اور سیویلین بالا دستی سے مشروط ہے اس پر کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے تحریک عدل کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر کچھ مذہبی بنیاد پر بننے والے گروپوں کو میدان میں اتار کر قومی جماعتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے موسیقی